بسم اللہ الرحمن الرحیم مبینہ کرپشن کیس ہے اور یہ اعتصاب عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں چوہدری مونسلائی صاحب جو ہیں وہ اپنے والد صاحب جن کی عمر تقریباً اسی سال ہو گئی ہے اور بوڑی والدہ ان کو چھوڑ کر ارب اور روپے کما کر پاکستان سے جا چکے ہیں یہ ارب اور روپے والی بات جایا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کیونکہ مسلم لیگ نون کے لیڈر سے الزام لگایا ہے اور انہوں نے تردید نہیں کی اب تک اچھا ایشو یہ ہے کہ الزام لگتے رہتے ہیں تردید ہے یہ بندہ کندہ پاہی میں نہیں ماندہ لیکن مونسلائی صاحب کی خوبی یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے ارب اور روپے کے الزام کی تردید نہیں کی الٹا انہوں نے جنہوں نے الزام لگایا ان کے پر الزامات لگائے ہیں سیاست میں یہ سلسلہ بہار چلتا رہتا ہے لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ باپ جیل میں ہے بوڑی ماں جو ہے وہ وکلا کو لے کر اپنے ہسپنڈ کے لیے پھر رہی ہے اور بیٹا جو ہے وہ یورپ کی تھنڈی ہواوں میں زندگی کے مزے لے رہا ہے یہ ہے وہ حقیقت جس کو دیکھنے سوچنے سمجھنے کے بعد انسان کو اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ سر جی مطلب ہے کہ پیسہ کام نہیں آنا یہ انجدہ کم آیا وہلو اولاد ہی یہ سکی پر نکل گئی وہ کیا مجھے پھر آبت خان صاحب کا ایک وہ یاد آجتا ہے اس سے موقع کے اوپر ڈائلاغ کے گندی اولاد نہ مزہ نہ سوات بحال اگلی بات کرتے ہیں پریزلائی صاحب آپ پائن کڑکی جو فسے پہنے ایک دفعہ پھر محکمہ جنگلات کی جو ارازی تھی اس کے حوالے سے تحقیقات کھل گئی ہیں اور یہ تحقیقات نیب اسلامباد میں کھلی ہیں پندرہ ازلا کے ڈپٹی کمیشنرز اور کمیشنر سے نا انہوں نے پچیس ستمبر تک وہ منگا تھا پریزلائی کے خلاف جو ہے نا یعنی ان کی جہدادیں کتنی ہیں منکولہ غیر منکولہ پندرہ ازلا کے ڈپٹی کمیشنرز کو انہوں نے لکھا اور یہ چودہ افراد ہیں جن کی جہداد کے حوالے سے پتہ تفصیلات مانگی گئی ہیں یہ جو ہیں اپنا نیبو کا اپنے مانگی ہیں اور پریزلائی ان میں ایک ہیں پائنے جہداد ہیں انہے وانے ایک جہداد جو ہے وہ ایسی ہے جو پریزلائی کے نام نہیں ہے لیکن اس کا مجھے پتہ ہے لہور کا جو ڈی ایچ اے ہے اس کا فیس سکس اور فیس سکس کا بلاگ ہے بی سر اتے ساڑے انہی کروڑ اپے کا ایک کنال کا گھر جا ہے مبینہ طور پر پریزلائی صاحب کی جو دوسری بیوی ہیں یا تیسری بیوی ہیں شاید سائرہ نام انہوں نے ڈیڑھ دو ماہ پہلے خرید کیا ہے اور اب وہ وہاں پر شفٹ ہو چکی ہیں تو یہ بھی پیسہ وہاں پر ان کے پاس کہاں سے آیا اے پائن پتہ کر لو تو وہ کیا کہتے ہیں وائٹ کالر کرائم والا سینجو ہے نا اس سے کچھ کوئی سراغ ہے مڑا موٹا یہ کہتے ہیں نون لگ والے کہتے ہیں کہ یہ تو ایک اونٹ کے موہ میں زیرے کے برابر نہیں ہیں بہرحال اب یہ انکوائریاں ہو رہی ہیں یہ انکوائریاں کمپلیٹ ہو سکیں گی نہیں ہو سکیں گی پہلے ستر سو بار انکوائری ہوئی ککھری مردہ پائن پیسہ چونکہ عوام کا گیا ہو ہے پیسہ چونکہ آپ کا اور میرا گیا ہو ہے اس لیے سر جی کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ہیلو حجت نہیں ہوتی کوئی سزا نہیں ہو پا تھی کسی دی سنگی دبا گے پیسے واپس نہیں لیے جاتے یہ بڑا ایک علمی ہے تو لہٰذا یہ نیاب جو ہے یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک جو ادارہ ہے میں اس بات کو شروع سے تسلیم کرتا ہوں یہ بنیاد نواز شریف نے رکھی سی پیپلز پارٹی کو کرش کرنے کے لیے اس کے بعد پرویز میں شرف آ گیا انہی اس کا امنوہور وضع آتا اور اس چکی میں اب سارے پستے ہیں جدیواری کے اندھی وہ پستہ چلا جانتا ہے یہ سسٹم جب تک چلتا رہے گا تب تک پاکستان میں نہ پولٹیکل سٹیبلیٹی آسکے گی اور نہ ہی ایکنومک سٹیبلیٹی آسکے گی میں ایک 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 سمجھتا ہوں یہ جو وفاقی سابق وفاقی وزیر خزانہ ایک وریدہ نہیں ہے چار پانچے وریدے جناب اسحاق ڈار سب ہے ان کی جائدات کے حوالے سے اور ان کی جو آمدن سے زائد اس حوالے سے بھی اتصاب عدالت نے مانگ لیا ہے تفصیلات مانگ لیا ہے اور دس اکتوبر کو طلب کر لیا پائنو کہ آو درہ اچھا انہوں نے وہ پائنگر نے بہو جی دے مگر لکے یعنی میا نواز شریف دے کہ جناب میں نے میاں دے نالا تو میں تو میرے تو پولٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے بلکل پولٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ نیب جو ہے اسی قسم کے کام کرتا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ سارے صاحب تھے سارے انہوں نےڑا پیڑا نا اب پرابلم یہ ہے کہ ساگڈار صاحب وہی شخصیت ہیں جو اب سے کوئی ٹھیک ڈیڑھ دو ماہ پہلے بڑے اہم تھے نگران وزیر الزم تا نام ہی آ رہا تھا کہ نگران وزیر الزم بن سکتے ہیں اور پہن نے بڑا جو ہے وہ ہمبلی یعنی یہ بات کی تھی کہ بلکل اگر مجھے کوئی دی جائے گی خدمت کا موقع تو میں ضرور قبول کروں گا یعنی پہنگیڈ ہے نا وہ یعنی موترمال رکھے سیونٹیز کی فلموں کے یا ڈراموں کے ہیرو کی طرح شادی کا اقرار کر رہے تھے کہ جی میں شادی کرنوں تیار ہوں ٹھیک ہے اس سے انکار نہیں کر رہے تھے اگر پتہ لگیا کہ پائنو دوجہ پاس میں انکار ہو گیا پائن راضی سنگ اگلے نہیں مننے لہٰذا یہ اب چپ چپیتے واپس جا چکے ہیں اور میاں نواز شریف کے ساتھ جو میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں اس میں یہ ایک چھوٹی سی کرسی کے ایرکے اگے ہوگی موں کٹ کے بیٹھے ہیں انہوں نے کہ میں اتھے بیٹھا یہ ایکچولی ان کا ٹوٹل کام ہے میاں صاحب کو بڑے پسند ہے باہرل وہ اور انہوں اسائق ڈار صاحب کی جو جتنی بھی خدمات ہیں میاں صاحب کے لیے وہ اپنی جگہ پر لیکن پاکستان کے لیے اس بار وہ کوئی خدمت نہیں کر چکے آپ کے اور میرے لیے جو پیسے جو ٹیکسز انہوں نے پٹرول کی مرد میں اور بجلی کی مرد میں ہم پر لگا دیئے اگر وہ ٹیکسز جو امیروں پر لگائے ہوتے تو چیزیں ڈیفرٹ ہوتی ان کے لیے دعائیں نکل رہی ہوتی اب حالات یہ ہیں کہ ایسیاں بیڑی ہیں جو بٹے پاک گیا ہے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی راہ میں عوامی سطح کے پر بات کر رہا ہوں یہ جو ہیں اپنا اسحاق ڈار صاحب کہ میاں نواز شریف اگر اس دفعہ یعنی تارکیں نکل گیا آتے ہیں نصیب ہوئی نکلے گا پائن یعنی ڈار صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی لیکن میاں نواز شریف کے نصیب بہر بہت اللہ تعالی نے زبردست رکھے ہیں آج تک میاں صاحب جو ہیں وہ تمام جتنی بھی مشکلات آئی ہیں اس سے وہ ایسے کر کے نکلے ہیں کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ دیکھتے رہے گئے کوئی انجوی ہوتا ہے پائن ہویا ہر دفعہ آیا تو اس بار بھی پتہ نہیں ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا لیکن میاں صاحب آ رہے ہیں اور میں نے ترے سچی کہا لے کہ میاں صاحب کے آنے کی بڑی خوشی ہے میں سمجھتا یہ ہوں کہ میاں صاحب بھی ہونے چاہیے ہیں پاکستان میں زرزاری صاحب تو ہیں اور پورا ایک پراپر جو پولٹیکل وزڈم ہے اس کے ساتھ اگلا سسٹم چلنا چاہیے تاکہ پاکستان جو ہے اس کی معاشی مشکلات کم ہو یہ میرے کیمرے کے پیچھے ایک نوجوان بیٹھا ہے یہ نوجوان جو ہے یہ اس کی بھی اتنی ایج نہیں ہے کہ اس سے پولٹیکل وہ کیا کہتے ہیں کسی وزڈم کی جو ہے وہ توقع کی جائے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس پاکستان کے نظام میں پولٹیکل پارٹیز نے اس کو یہ حق دیا کہ یہ ووٹ کاسٹ کر سکتا اس کی عمر ظاہر ہے کہ 23-24 سال کے قریب ہے اور یہ 18 سال کی عمر سے ووٹ کاسٹ کر سکتا یہ نوجوان جو ہے یہ عمران حان کا حمایتی نہیں ہے میاں صاحب مگر یہ آپ کے جو ساگڈار صاحب ہیں ان کا جو ایکنومک منیجمنٹ تھی اس کے نتیجے میں جو بجلی اور پٹرول کی قیمتوں میں اضاف ہے اے بچہ او دی ویہا تو جو کیا کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف ہے میں آپ کو بالکل کھلی بات کر اس ایک نوجوان کو جنہیں رکھیں 60% نوجوان ووٹر ہے میاں صاحب 60% تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 60% آپ کے خلاف ہے لیکن اگر صرف 30% بھی ایکٹیو ہویا انہوں تاڑے خلاف ہو گیا تو گال پائن بڑی دور جا پڑی لہذا تھوڑا کوئی ایسا نظام کوئی ایسی ویبیلٹی کہ آپ کس طرح سے اس کو سارے معاملے کو ٹھیک کریں گے وہ ضرور لوگوں کا اس طرف ایک توجہ دلائیں اس طرف ایک بات کریں تاکہ جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی بہتر ہو سکیں بات لمبی ہو گئی لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ تیاریوں کے لئے پاکستان آ چکی ہیں اور کل وہ پہنچ گئی تھی پاکستان اب وہ پاکستان میں ظاہر ہے کہ ان میٹنگز کو اٹینڈ کریں گی لوگوں کو ایکٹیو کریں گی موٹیویٹ کریں گی حمزہ شریف صاحب ان کے ساتھ ہوں گے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی مل کر پاکستان میں میاں صاحب کی جو واپسی ہے اس کو ایک یادگار واپسی بنا سکیں گے میں آپ سے پھر ایک دفعہ کہنا چاہتا ہوں میاں صاحب کو لینے کے لیے دس لاکھ بندہ آجے وہ ایک کروڑ کے جلسے سے خطاب کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ بگنگ ہونی ہے اصل کھیڑ شروع ہونا پائیں اصل کھاڑا شروع ہونا ہے الیکشن جیتنے کے بعد الیکشن سے پہلے تک پائیں جن نے مرضی نعرے مار لو اصل بات شروع ہونی ہے جب آپ الیکشن جیت جائیں گے اصل گیم وہاں پر شروع ہونا ہے زندگی ولی میں تو اگلے دنی شروع ہوندی پائیں اصل ٹھیک ہے نا جب آپ اپنے بیوی یا اپنی دفتر جانے کے لیے اپنی موٹسیکل کے کو ریڈ کے پٹرول لرمانے کے لیے خود جاتے ہیں نا اس تو پہلے تک اسی دارے ہوندے ناسنہ اس کے تا ڈیلی رو ٹی بھی آرہی ہوندی یہ تا ڈیلی مٹھا بھی آرہی ہوندی سارا کچھ ہو رہی ہوندی اصل کامتے بھائیں ولی میں تو اگلے دنی شروع ہوندی جب آپ نے اپنی زندگی اپنے زورے بازو پر جینی ہوتی ہے آپ کی بیگم نے اور آپ نے مل کر ایک ایسی گاڑی کو دکھا لگانا ہوتا ہے جیسے پٹرول نہیں ہوندہ بہنچی ٹھیک ہے وہ ولی گاڑی جو ہے نا وہ کھڑی ہے اور بغیر پئیاں دے کھلوٹی جائے جس کا نام پاکستان کی کانوی ہے تو وہ جب تک آپ اس کو رن کرنے کا پیرل آ کے نویں اور اس میں پٹرول پو آ کے چلانے کا سسٹم نہیں بنائیں گے نا گلنہ اگر نہیں بدنے گی اصل بات وہاں سے شروع ہوگی بھر میں آپ کو اس خبر کی طرف توجہ دلا دوں جو میں نے شروع میں کی تھی کہ عمران احمد خان نیاج صاحب جو ہے نا وہ ان کو اٹک جیل میں پہلے پرابلم تھا اس پائیدہ مسئلہ ہے وہ کہ یہ میں نہ ماننو تو گالی شروع کرتا ہے یعنی اس پائیدہ کہو نا کہ روٹی کھا ہوئے گا تو انہوں پوکھ بھی لگی ہوئے نا تو کہا نہیں کھا مانگا ٹھیک ہے یعنی انہیں کام نہیں تو شروع کرنا ہے ایک عجیب ذہن کے آدمی ہے وہ تو ان کو پہلے یہ تکلیف تھی کہ مجھے اٹک جیل میں کیوں رکھا ادین درخواست نہیں دے پائیندے دے نا انہوں نے ہی کرتی پھڑ کے بقیدہ رو رو کے شکوے کیے کہ جناب پردہ چھوٹا ہے کیمرہ لائیا ہے اب بندے کھلوٹتے رہندے ہیں میری پر پردگی ہندی ہے میں منو کھانو سہی نہیں ملدا اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور مجھے جناب اڈیلے شفٹ کرے درخواستیں دی نہیں تھی پھر درخواست من دور ہو گئی ہائی کورٹ کے ججنے کہا کہ جناب ان کو اڈیلے منتقل کر دیں حالانکہ یہ وہی جائشہ صاحب ہے جن کے خلافی نے درخواست دی کہ جناب منت اٹھتے تھے یقین کوئی نہیں میرا کیس نہ سنے آجے انہوں نے ان کو رلیف دیا درخواست سلیم کی رکھا جناب اڈیلے شفٹ کرے ہوتے بھی پائینا کرے گا کہتا ہے میں اتنی جانا میں انہوں سے ڈیزسٹر ہو گیا پائینا یہ جو سسرال کہا جاتا ہے نا جیل کو ایک گلی برتی کیا جانا آپ سچی مچی سسرال میں نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ مطلب حوالاتی ہیں اور آپ کو جہاں پہ رکھا جائے گا آپ وہاں پہ رہنے کے پابند ہیں اے ایڈیا رگڑنا لکامہ نہیں بڑھنے گا تو پھر ان کو یہ بات سنجھ آئی گئی تو اب کل رات کی جو اطلاعات تھی اس کے مطابق یہ تھا کہ گھڑیاں پائیں پھونے دیگیاں سنو تھے اور دو ایمبولینسیں تھیں کوئی بکتر بند گاڑیاں تھی کوئی پولیس کی گاڑیاں تھی اور بزیریہ موٹر وے ان کو شفٹ جو ہے وہ کر دیے گیا تھا اڈیلے جیل میں اور وہاں پر پھر ان کے لئے پور ایک سسٹم جا ہے وہ بنا دی گیا تو عمران خان کو یہ بات سمجھانے میں کافی ٹائم لگا یا اس نے اس بات کی ہار ماننے میں اپنی بات کی بہت زیادہ ٹائم لیا کہ جو عمران خان کی ڈیمانڈ تھی اس کو قبول کر لیا گیا اے اکل ہے اس بندے کی اور اس اکل کے بندے کو اس ملک کا وزیرہ سے بنایا گیا تھا اور اس اکل کا وزیرہ جو شخص ہے وہ اب اس پر بہت سار لوگوں کی امیدیں ہیں کہ یہ ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرے گا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کی اکلیں کدھر ہیں کہ جیڑا بندہ اپنی دیتی طرح خاص تھے اڈجوے کے ہونمی کوئی نہیں جانا ٹھیک ہے تجھ پہلے کیوں نہیں منی وہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرے گا مجھے نہیں لگتا کیونکہ بہت پچیدہ مسائل ہوتے ہیں اکانومی کو ٹھیک کرنے کے اے پائن تے جڑینا ہے اے تے مطلب ہے کہ اپنی زندگی کو سیدھا نہیں چلا پائے ٹھیک ہے پڑھایا لہایا جنہاں نے پالیا پوسیا جنہاں نے تین تین ویہا کر آکرزن بڑھایا جنہاں نے اے پائن انہوں نے لاکڑ گے اور آج جیل میں پڑے ہیں اگر اکل ہوتی تو اس حالات میں نہ پہنچتے بلکہ اب جو دو زہر تیس کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں بلکہ چوبیس میں ہوں گے اس میں بھی یہ ویننگ پوزیشن میں کھڑے نظر آ رہے ہوتے لیکن اب حالت یہ ہے کہ وہ نا اہل ہیں لیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے اور امید یہ ہے لگتا یہ ہے کہ پائنڈی پارٹی وی گیم تو بار ہو چھے گی لاکڑ کم از کم ایسا آ رہا ہے ہوگی نہیں ہوگی وہ اگلی گالے اس پر پھر اگلے بھی لاکڑ میں بات کر لیں گے فیل وقت کتنا ہی ملتے اگلے بھی لاکڑ